ڈیو سٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے مڈیول ون سیونٹی سیون اور اس کے اندر ہم فردر جو آپ کے ایتھیکل ایشیوز ہیں یہ چیلنجیز ہے ارون ایتھیکس ان دیٹا سائنس ان کو ڈسکس کرتے ہیں جو ایتھیکل ڈیفنیٹلی دیر ایس ایس جو اس کے اندر ایک پوائنٹ اف ویو ہے ابوڈ در رسک جو کہ آپ کا سوسائٹی کا یا جو آپ کی اخلاقیات ہیں ان کے بارے but at the same time there is a risk to the business کیوں یہ جو اتنے جو ایتھیکل ویلیوز ہیں یا ڈیٹا ایتھیکس ہیں یا ایتھیکس ان ڈیٹا سائنس اس کی بات کی جاتی ہے اس کی وجہ ہے کہ جو بھی بزنس ہے there is a risk also for that particular بزنس اب اس سیگمنٹ پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو رسک ہے بزنس کے لیے کیا رسک ہے اور وہ کس طرح سے بزنس کو امپیکٹ کر سکتا ہے یا ہم کس طرح سے اس رسک کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں this is what we are going to talk in this module basically اس کی جو رسک is defined کہ ایسی کوئی بھی جو جنرلی اگر ہم رسک کی definition دیکھیں کوئی undesired جو آپ کی outcome ہے for any activity کوئی بھی آپ activity کرتے ہیں اور اس کی جو undesired یا unplanned outcome ہے that is called a risk تو اسی طرح ڈیٹا کے پانڈے بھی اسے اگر ہم دیکھیں تو ڈیٹا سے related risk یہ ہے کہ کوئی ایسا potential loss جو آپ کے بزنس کو ہو سکتا ہے تو وہ جو loss ہے وہ company کی reputation بھی ہو سکتی ہے آپ اگر یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے بات کی کہ social میڈیا نے کسی analytics کی company کے ساتھ مل کے لوگوں کے ڈیٹا کو انہوں نے misuse کیا تو that was a setback for that کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ دیر تو چھپی نہیں رہتی وہ سامنے آ جاتی ہیں کبھی نہ کبھی تو جیسے ہی وہ چیز سامنے تو لوگوں نے they lost جیسے ایک respect ہوتی ہے نا سب سے پہلے تو respect ختم ہوتی ہے پھر لوگ دیکھیں اس وقت کچھ سال پہلے تک social میڈیا میں کم تھے options اب there are سات اٹھ ایسے social میڈیا platforms ہیں جو کہ بہت زیادہ انجیوز ہیں definitely linkedin ہے facebook ہے instagram ہے google hangout ہے اور بھی کچھ ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی وہ کرتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جیسے فرس کریں کچھ جو صرف چائنیز کے اپنے ہیں وہ صرف چائنیز سپیکنگ لوگ ان کو use کرتے ہیں تو مقصد کہنے کہ یہ کہ یہ جو آپ کی جو respect ہے company کی وہ جب اگر آپ کا جو customer ہے جو آپ کا subscriber ہے آپ اس کو lose کرتے ہیں تو that eventually impact your business تو یہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو company کو loss ہو رہا ہے پھر اس کے علاوہ financial loss بھی ہو سکتا ہے بہت سارے cases میں آپ نے دیکھا کہ banking industry میں fraud ہوتے ہیں credit card سے related fraud ہے payment سے related fraud ہے ATM fraud ہے کئی طرح کے fraud ہے which are around data یہ risk ہے banking industry کا اسی طرح اگر آپ دیکھیں health industry ہے تو اس کے اندر بھی بے شمار risk ہے کہ لوگ جو research کرتے ہیں different products پہ different diseases اور جو different آپ کی جو عدویات کے اوپر جو research ہوتی ہے فرض کریں اب آج کل اگر ہم دیکھیں تو vaccination کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان پہ جو research ہوتی ہے اگر کوئی بندہ they have malified intentions اگر وہ جو company ہے جو organization ہے وہ نہیں بھی کرنا چاہتی تو کوئی individual اگر کوئی اس طرح کی breach کرتا ہے data کی that can be a risk to the company اور اس کے بارے میں بے شمار there's so many real stories کہ کس طرح سے healthcare کا data کس طرح سے banking کا data جو ہے وہ misuse ہوا اور پھر اس سے اس bank کو اس health اس r&d کی company کو اس life sciences کی company کو they have to lose millions and millions maybe billions of you know dollars or whatever تو یہ بڑا ضروری ہے ان چیزوں کو understand کرنا کہ risk associated to data science اب دیکھیں ہم ethical اب definitely ethical values اس لیے important ہے کہ کوئی individual ہم نے یہ بات کی کہ one individual or few individual can be of a great harm to their industry to their country to the public to the society تو وہی کچھ لوگ انہوں نے فائدہ اٹھایا انہوں نے فرض کرے فارمولا بیچ دیا انہوں نے کو data بیچ دیا ہے آئے دن آپ کو emails آتی ہیں کہ جی آپ کو fly industry کا data چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں اور اس لوگ بندے کوئی شاید پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا data is being sold somewhere else تو یہ جو business سے related risk ہے they are very very important to understand اب جو different جو اس کے اندر جو risk مطلب جو risk definitely وہ تو ایک طرح کی outcome ہے نا اس کی وجہ کیا کہ data breach ہو گیا data breach basically مقصد ہے کہ آپ کا data جو کہ which was supposed to be secured or private وہ کسی ایسے بندے کے پاس چلا گیا جو کہ authorized نہیں تھا اس data کو access کرنے کے لیے کسی یا ایسے بندے نے اس data کو دیکھ لیا جو کہ اس کو access نہیں کرنا ویسے ہی اس کی he was not authorized پھر اس میں جیسے ہم نے بات کی تھی اس کی کہ آپ کا جو as a آپ کا جو right to share information ہے میں نہیں چاہتا میری information کو use کرے لیکن وہ اب مجھے پتا ہی نہیں ہوتا اسی طرح آپ کو بے شمار لوگا جو اس دنیا میں ان کو پتا ہی نہیں ہے and this is a fact all around the world in the یہ ایک طرح کا universal truth ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ universal truth ہے اتفاق میں برکت ہے اور اس طرح کی جو چیز تو یہ بھی ایک universal truth ہے کہ آپ کا data is being used without your consent وہ right to information کی بات تو ہوتی ہے وہ آپ سے directly indirectly consent لے لیتے ہیں without you knowing کہ اس کا کہاں کہاں پہ کیا کیا impact ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو data کی جو risk کے جو reason ہے ان کو understand کیا جائے اور پھر ان کو avoid کیا جائے تاکہ یہ چیز ہو ہی نہ پھر ان کو آپ mitigate کریں اس کو minimize کریں کیونکہ risk ہے اگر آپ روڈ پہ جائیں گے تو خدا نہ خواستہ accident کا risk تو ہوگا لیکن اگر آپ traffic rules کو follow کرتے ہیں آپ گاڑی چلاتے ہیں بیلٹ باند کے کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ traffic signal کی پابندی کرتے ہیں speed کی پابندی کرتے ہیں اسی طرح جو data سے related جو risk ہے ان کو بھی بالکل اسی طرح سے avoid کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو بھی اس کے جو ہم نے بات کی تھی کہ right to information ہے اس کے security کے ہیں رسک کے ہیں معاملات جو three ہم نے approaches کی بات کی تھی وہ ساری چیزیں جب آپ consider کرتے ہیں as a data scientist یا آپ کی industry آپ کی company کرتی ہے تو it means کہ آپ کافی حد تک اس risk کو minimize کر لیتے ہیں اچھا پھر اس کے اندر جو security کے issues ہیں data کی processing کی ہم نے بات کی ہم نے دیکھا کہ جو میں نے بات کی تھی کہ پورا جو supply chain ہے یا data کی pipeline ہے وہ ہم نے دیکھا تو اس میں ہر step پہ آپ کو you have to make sure کہ آپ جو possible risk ہے جب آپ security plan کرتے ہیں نا it میں بے شک وہ network level پہ ہو application level پہ ہو یا even physical security بھی ہو تو جو gurus ہے اسے وہ کہتے ہیں کہ think of unthinkable کہ میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ اچھا یار یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے but just being devil's advocate think about other options as well کہ اچھا یار یہ میں نے دس چیزیں سوچی ہیں یہ تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی شاید یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ransomware refers کریں اب یہ ایک طرح کا وائرس ہے اور اس سے لوگ bad people they are making money because of that آپ کا data وہ جو ہے اس کو وہ کر لیتے ہیں hack پھر آپ سے پیسے مانگ دیں جی کہ آپ کا data ہم تب دیں گے آپ ہمیں پیسے دیں تو یا پھر اور بھی اس میں political بھی ہے international politics بھی involved ہے تو بے شمار مسائل ہیں جو کہ data کی security کی وجہ سے جو associated risk ہیں ان کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم ان کو avoid کر سکتے ہیں موسیقی